اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اپنوں میں اپنوں پیاروں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو اور ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج کل اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے اس کے متعلق میں نے کچھ شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم فلسطین سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چھوٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چھوٹی نے اپنے تباہ کے تمام ساتھیوں سے کہا تاکہ اے چھوٹیو اپنے بلوں میں گز جاؤ یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چھوٹیو کی وادی رکھ دیا گیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکان ہونے کی وجہ سے کہا تھا اس شہر میں کئی موجزات واقع و پزور ہی ہے جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کے انتہاں پر ہوتی ہے جو اسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلانا بھی ایک موجزہ الہی ہے پیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرزمین پر واپسی تشریف اسی شہر کے مقام پر سفید منار کے پاس ہوگا اسی شہر کے پاس بی باب مقام باب لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطینی ارض محشر ہے اسی شہر سے ہی آجور ماجود کا زمین پر قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول کا عزاز بھی حاصل ہے حضرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوران نمازی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصہ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کا قابہ مشارفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرائے گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی قبلتائین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز عطا فرمائی اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا پھر کونسی پھر مسجد بنائی گئی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز عطا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے وسائل حبیبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کی فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی عشد ضرورت کے باوجود بھی عرض شام فلسطین کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنیری دور فاروقی میں بھی دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کر چل کر جانا اور یہاں پر جار کر نماز عدا کرنا اس شہر کی عظمت کو جاگر کرتا ہے دوسری بات بعینہ میراج کی رات بروز جمعہ ستائیس رجب پانسٹو تیراسی ہجری کو سلاہ الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام خود اسے قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھ دیا گیا قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جیبرو استبدار سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جامع شہادت نوش کیا شہادت کا باپ آس تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقصہ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل ہر مین شریفین جیسی ہے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شہر شام کو اتین یعنی انجیر سے بلاد فلسطین کو زیتون زیتون سے اور اتور سینین کو مصر کے پہاڑوں کوہی تور پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے اسے استدلال کیا اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس اور زمین کی وارث ہے اب آتے ہیں بات اسرائیل کی طرف کہ اسرائیل کیسے اتنا مضبوط ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں اس میں ہمارا ہی قصور ہے اب آتے ہیں اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کی کمپنیاں اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا ایک شخص گری ایسی کی تھندک سے سو کر اٹھ کر صبح سی کو فائف کے علارم سے اٹھتا ہے کولگیٹ سے برش کرتا ہے جلیٹ سے شیوب کر کے لکھ سابون اور ڈپ شیمپو سے نہاتا ہے اور نہانے کے بعد لیویس کی پینٹ پولو کی شرٹ گلچی کے شوز جوکی کی شوکس پینٹ کر چہرے پر نیویے کریم لگا کر نیسلے پور سے ناشتہ کرنے کے بعد رویان سے چشمہ لگا کر ہونلہ کی گاڑے میں بیٹھ کر کام پہ چلا جاتا ہے راستے میں ایک جگہ سگنل وند ہوتا ہے تو وہ جیب سے آئیپون 11 نکالتا ہے اور زونگ پر 4G انٹرنیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے اتنے میں سبز بطی جلتی ہے اور آفیس پہنچ کر ایچ پی کے کمپیوٹر میں کام میں مشغول ہو جاتا ہے کافی دیر کام کرنے کے بعد اسے بھوپ محسوس ہوتی ہے تو میکڈونلز سے کھانا اور ساتھ میں نیسلے کا پانے بھی مانگواتا ہے کھانے کے بعد نیس کافی کی کافی پیتا ہے اور پھر تھوڑا آرام کرنے چلا جاتا ہے کچھ دیر آرام کے بعد ریڈ بول پیتا ہے اور دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتا ہے تھوڑا بیوریت محسوس ہونے پر جیب سے ایپل کے آئی پورٹز نکال کر انڈیا گانے سنتا ہے اور ساتھ ہی ٹی سی ایس سے ایک پارسل بیرونے ملک بھیجواتا ہے اور پینیسونک کے لینڈ لائن سے اطلاع کرتا ہے اور پارکر کے پین سے ایک نوٹ لکھتا ہے کچھ دیر بعد رولیکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ ہونڈا کی گھاڑے سٹارٹ کرتا ہے اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے کچھ ہی لمحے بعد شیل کا پیٹرول پمپ آتا ہے وہاں سے ٹنکی فل کراتا ہے اور ہائپر اسٹار کر لیتا ہے سپر اسٹار کے ساتھ ہی پیزا ہٹ سے وہ بی بی بچوں کے لیے پیزا اور کیف سی سے برگر زنگر کی ڈیل کر کر خرید لیتا ہے گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد سب سونی کے ایل ایڈی پر مشہور زمانہ نیوز چینل اور مایوسی والی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں پوپ کی گلاس پکڑے ہوتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینوں پر ومباری کیے سن کر وہ آگ بنگولے ہو جاتا ہے اور جی آواز میں بولتا ہے اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا تو ویورز یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا اگر ہم یہ ساری پروڈکٹس یوز کرنا چھوڑ دیں تو ہم اپنے حصے کا کام کریں آگے سب اپنے حصے کا کام کریں گے تو دشمن کمزور پڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کا خاتمہ کرے اور فلسطینیوں کو فتحیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سچے دل سے ایمان کی حالت پر زندگی اور موت نصیب کرے ویورز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیرن کسیرہ